اب اس پورے دور کے دوران طیب اردگن اور پاکستان کے جو قیادت تھی ان کے دنمیان ملاقات نہیں ہوئی اور اس کے بعد ہمیں یہ علم ہوگا ابھی تک کوئی علامی اجاری نہیں ہوا اس کے بعد ہمیں یہ پتا چلے گا کہ مفتا اسماعیل صاحب یہاں کے جب بتاتی ہیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ معاشی ادبار سے پاکستان کو کیا مدد حاصل ہوئی برادر اسلامی مالکی طرف سے کچھ نہ کچھ عرب مالک ضرور مدد کریں گے پاکستان کے لیکن لانگ ٹرم اسٹیبلیٹی پاکستان میں چونکہ نہیں ہے اس لیے وہ کمیٹمنٹس کرنے سے لانگ ٹرم کمیٹمنٹس کرنے سے ایک تو وہ آئی ایم ایف کی شرائط پوری ہو رہی ہوں گی کہ آئی ایم ایف کی سبسیڈی ہٹانا وہ لکھنے آ رہے ہیں پندرہ مئی کو وہ سامنے بجوٹ بنائیں گے بیٹھ کے ابھی کوئی پیسہ ویدہ یہ ٹھنگا ابھی وہ آئیں گے اور لکھوائیں آپ سے بجوٹ ڈکٹیٹ بجوٹ ڈکٹیٹ یا ڈیریکشن یا دو بھی پرائر کنڈیشن وغیرہ فلانا یہ سبسیڈی ختم کرو تیل اتنا بڑا ہو یہ نہیں ساتھیوں اگر ہم پاکستان کے ماتر پچھلے پانچ سات سال کی ہسٹری کو کر دیکھیں تو اگر کئی پاکستان کا پردان منتری کسی بھی ویدیش کے دورے پر گیا ہے چاہے رات کو دو بجے ٹیلی کاسٹ کرنا پڑے پاکستانی میڈیا چیک چیک کے چلا چلا کہ ایک دم بھنگڑا ڈالنے لگتا ہے کہ ہم کو اتنا اتنا کرجہ مل گیا اتنا اتنا پیسہ مل گیا اتنے بلین اتنے ملین جو بھی ملا وہ آپ دیکھو پاکستان کا پردان منتری جو ہے شہوا شریف وہ نکل چکا ہے سعودی سے ابھی یو ای گیا ہے رات میں پھر اس کے بعد یہاں بھی پاکستان واپس بھی آئے گا لیکن ایک بھی خبر نہیں آئی ہے کہ کچھ بھی پیسہ ملا کچھ بھی نہ ملا لگ رہا ہے کہ جیسا پچھلی سال ہوا تھا پچھلے سال میں رمجان میں جو امران خان گیا تھا چاول کے بوری پکڑا تھی تھی اس بار بھی ویسا ہی کچھ جو ہے ان کو لولی باپ پکڑا کے سعودی روانہ کر چکا ہے پوری چیز کی اپلے درم چلتے ہیں آپ چلیل کو سبسکرائب کر کے بلائکن دبا لیں ان تین ہفتوں میں اور کیا ہونے جا رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباش شیف صاحب سعودی ریبیا میں ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور ان کی ملاقات ولیہد شہزادہ محمد بن سلمان ایم بی ایس اور اسی دوران اور ان کے وقت کے ساتھ جو باقی عراقین تھے وہاں پہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان بھی تھے وہ اپنی مقصدر کابینہ کے ساتھ تھے لیکن ان کی ملاقات شاہ سلمان سے ہوئی ترکی کے صدر کی ملاقات شاہ سلمان سے ہوئی ہمارے جو عقابلین ہیں ان کی ملاقات ولیہد سے ہوئی ان کے دورے کی نویے ڈیفرنٹی ان کے دورے کی ڈیفرنٹی وہ دورہ کافی مہینوں سے پلان ہو رہا تھا طیب اردگان کا دورہ اور اس کی وجہ یہ کہ سعودی عربیہ یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اخوانوں مسلمون کے حوالے سے تنازیات چل رہے تھے پھر عرب سپرنگ جب شروع ہوئی پھر وہاں پہ ترکی جو ہے قطر کے ساتھ آ گیا پھر قطر مضوع بہت سے الجہ ہوئے معاملات تھے اب اس پورے اس پورے دورے کے دوران طیب اردگان اور پاکستان کی جو عادت تھی ان کے درمیان ملاقات نہیں ہوئی پاکستان میں چونکہ ادم استحقام موجود ہے اس لیے تمام ہمارے جو برادر ممالک ہیں اور جو سپر پارڈز ہیں وہ اس وقت تھوڑا سا پاکستان کے انٹرنل سیچویشن کو دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں جو موجود سفارتکار ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور باہر جو دنیا وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان میں استحقام آ رہا ہے پاکستان میں استحقام آتا ابھی فوری طور پر نظر نہیں آ رہا اور اس کے بعد ہمیں یہ علم ہوگا ابھی تک کوئی علامی اجاری نہیں ہوا اس کے بعد ہمیں یہ پتا چلے گا کہ مفتا اسمائل صاحب یہاں کے جب آہ بتاتی ہیں تو میں پتا چلے گا کہ معاشی ادبار سے پاکستان کو آہ کیا مدد حاصل ہوئی برادر اسلام مالک کی طرف سے کچھ نہ کچھ عرب ممالک ضرور مدد کریں گے پاکستان کے لیکن لانگ ٹرم اسٹیبلیٹی پاکستان میں چونکہ نہیں ہے اس لیے وہ کمیٹمنٹس کرنے سے لانگ ٹرم کمیٹمنٹس کرنے سے پاکستان کے ساتھ ہمارے ٹریک ٹرم چل رہی ہے میں نے اس وقت بھی کہا لیکن وہ کچھ سامنے آتی ہیں چیزیں کچھ سامنے نہیں آتی تو آہ یہ ہمارے سعودی اریبیہ کے ساتھ اسٹریڈیجک تعلقات ہیں ہمارے تو سعودی اریبیہ جو ہے وہ شخصیات کو بھی اہمیت دیتا ہے لیکن شخصیات سے زیادہ وہ اہمیت دیتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے طرف سے کیا بات ہو رہی ہے ترکی شخصیات کو امپورٹنس دیتا ہے لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹس کیا انڈیا شخصیات کو امپورٹنس ضرور دیتا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹس دیکھنا ہی ہے کہ یہ جو حکومت ہے سب سے پہلے تو شہباز شریف صاحب کے لیے مسائل کے ہیں شہباز شریف صاحب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے مسئلہ نمبر ایک مسئلہ نمبر دو مسئلہ نمبر تین عمران خان عمران خان اور عمران خان کیونکہ باقی ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں عمران خان خاموش ہو کے بیٹھیں گے تو معیشہ ٹھیک ہوگی عمران خان خاموش ہو کے بیٹھیں گے تو کوئی سیاسی استقام آئے گا ابھی تک تمام حضورہ جو ہیں ان کی ہر پریس کانفرنس عمران خان پر مرکوز ہے پھر اس کے ساتھ ہی واپس آتے ہی جو ایک تو یہ مسئلہ ہے نا سیاسی عمران خان عمران خان اور عمران خان لیکن دوسرا مسئلہ آپ کا معاشی ہے کہ واپس آتے ہی مفتا اسمائل صاحب کو یہ بتانا ہے کہ بھائی یہ ایک تو شہباز شیف صاحب نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی یہ کہاں اعلان ہوا ہے کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی لوڈ شیڈنگ تو ہو رہی ہے اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ ہے یہ نہیں کہ جان کے کوئی کر رہا ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ ہے وجوہات ہیں کہ ان کو پیمنٹس نہیں ہوگی تو وہ آئی ایم ایف کی شرائط پوری ہو رہی ہوں گی کہ آئے میں کچھ سبسیڈی ہٹانا وہ لکھنے آ رہے ہیں پندرہ مئی کو وہ سامنے بجوٹ بنائیں گے بیٹھ کے ابھی کوئی پیسہ ویدہ یہ ٹھنگا ابھی وہ آئیں گے اور لکھوائیں گے آپ سے بجٹ ڈکٹیٹ بجٹ ڈکٹیٹ یا ڈریکشنز یا دو بھی پرائر کنڈیشن وغیرہ فلانا یہ سبسیڈی ختم کرو تیل اتنا بڑھاؤ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو عمران خان صاحب لائیں اب حکومت چاہتی یہ سٹیبلیٹی آئے لیکن عمران خان صاحب تلے ہوئے کہ آشیخ رشی صاحب نے کیا کہا ہم نہیں تو تم بھی نہیں ہم جائیں گے تو تم بھی جاؤ گے یعنی وہ شیخ رشی صاحب اس بات پہ یہ ہے کہ جیس جو بھی کچھ ہو جائے مطلب ہے کہ اگر ہم نے نہیں رہنا تو انہوں نے نہیں رہنا ان کو بھی نہیں ہم چلنے دیں گے شیخ رشی صاحب نے پہلے یہ بات کی تھی کہ ہم پوری کوشش کر رہا ہوں کہ عمران خان کال نہ دے اور کال نہ جائے کال نہ جانے سے پہلے معاملات سمجھ جائے سمجھ جائے لیکن دو تین چار واقعات اور درمیان میں پیش آئے یہ تو فوری طور پر سارا کا سارا رولر ان کے سر پڑ گیا ہے کہ بھئی پیسے بھی نہیں ہیں اور ای 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 میں بھی سر پہ بیٹھ گئی آکے اور ادھر اور ادھر اور اتحادی بھی ہیں کوئی در ناراض ہو جائے ادھر ناراض ہو جائے مفتا اسماعیل صاحب کو مفتا اسماعیل سے کیسے بات کرنی ہے کیسے بجٹ لانا ہے روپیا کو کہا لے کے جانا ہے ڈالر کا تو یہ جو ایک بارہ مسالے کی چارٹھائی چیز بنی ہے اب یہ تو ٹیک آف نہیں کر پا رہی سر دو آج کی اہم وزیراعظم شہباز شریف صاحب سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے دوبائی روانہ ہو چکے ہیں کتنا کامیاب رہا یہ دورہ اور آج حمزہ شہباز صاحب نے بطور وزیراعلا آج حلف اٹھا لیا ہے کیا آئینی اور سیاسی بہران ختم ہونے جا رہے ہیں یا نئے بہران جنم لے رہے ہیں نئے بہران جنم لے رہے ہیں اور بدقسمتی کے ساتھ آدم استقام سیاسی معاشی آئینی آدم استقام آنے والے دنوں میں آہ بڑتا نظر آ رہا ہے خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے مائی کے تیسرے ہفتے میں یا آخری ہفتے میں مائی کے آخری ہفتے میں انہوں نے لانگ مارچ کے اعلان کی تو یعنی بجٹ سے پہلے امران خان صاحب جو ہے وہ آہ لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں جن میں سے ایک مس ججمنٹ اور مس کلکولیشن یہ تھی کہ امران خان صاحب کو کہا جائے گا کہ وہ بیٹھ جائیں اور ان کو ہٹا دیا جائے گا اور وہ جا کے بیٹھ جائیں گے جس کے بارے میں میرا پہلے دن سے مسلسل یہ موقف رہا ہے کہ امران خان آخری بال تک لڑیں گے اور آخری حد تک لڑیں گے ساتھیوں پچھلے پانچ سات دنوں سے پاکستان کے کئی سارے اینکرز اپنے اپنے شو میں جس میں ہلالی بھی شامل ہے جس میں اوریا موقھول جان بھی شامل ہے یہ سب لوگ نے کئی بار اپنے شو میں یہ بات بولی پچھلے پانچ سات دنوں میں کہ سعودی ترکی اور پاکستان مل کر ایک بلوگ بنا رہا ہے اسی لیے تینوں دیشوں کے جو پردھان منتری اور سعودی عرب کا راجہ دو دیش کے پردھان منتری ایک دیش کا جو راجہ ہے وہ وہاں پر اکھٹے ہو رہے ہیں سچائی سامنے کے لوگ کے نا ڈراما کرنے کے آئے تھے اتنا بڑھا چڑک بتاتے ہیں کہ یہ بلوگ بن رہا ہے ہم نئی سوپر پاور بنائیں گے تینوں دیش مل کے اصلیت کیا سامنے آئی سعودی کا بادشاہ تھا یہ اس سے ملے جا کر کے وہیں پر سامنے کہ وہ اسی پورے دور میں یہی کا ساتھ ساتھ نے جو ترکی کا پردھان منتری اردوگان ہے اور باقیوں سے کیبینٹ وہ بھی وہیں ملتی رہی لیکن دعا سلام تک نہیں ہوئی جرہ سبھی ہائے ہیلو نہیں ہوا بات تک نہیں کری بلکہ جو ہے وہ اردوگان چاہتا تھا تھوڑا ہوتا ان سے بات کر سکتا تھا اپنی طرح سے دوستی کا ہاتھ بڑھا سکتا تھا لیکن بلکل بھاؤ تک نہیں دیا یہ ہے آپ دیکھ لیں ان کا بلوگ یہ بلوگ بننے گا تلیلی اتنا ڈرامی باجی ان لوگ یہ کرتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھیں جو مین چیز ہے اس ویڈیو کی وہ سعودی دراصل پریشان ہو گیا سعودی دراصل ترست آگیا جب ان لوگ کا من کرتا ہے مو اٹھا کر کے یہاں چلے آ رہے ہیں اور ایک وقت تھا جب سعودی کو ضرورت تھی پاکستانی فوج کی کہ بھائی ہم کو اس کے لئے چاہیے اس کے لئے چاہیے اب وہ چیز آپ دیکھو سمجھ ساتھ ختم ہوتی ہے حالانکہ اگر ہم دیکھیں صرف ایک ہوتھی باغیوں والا ضرور ہے جس میں پاکستانی فوج ضرور ہوتے ہیں لیکن پاکستانی فوج کو انہوں نے اتنا سمیہ تک جھیلا ہے اتنے ان کو پیسے کھرچا کیے ہیں سعودی نے لیکن اس کے بعد بھی جتنی ان کو میریتی جیسے کوئی پروفیشنل فوج کرتی ہے جتنا پروفیشنل فوج میں دم ہوتا ہے اس دم سے وہ لڑ بھی نہیں پائے وہاں پہ اس سمیہ اکانومک حالت کوئی بہت بہتری نہیں چل رہی سعودی کی ان سب کے چلتے سعودی نے ان کو ٹرکا دیا ہے اب آپ دیکھنے کل پرسوں میں ایک دو دن میں خبریں آئیں گی چاوال دے دیا چینی دے دی اس ٹائپ کا کچھ نہ کچھ ہوگا یا تو جتنا ان کو بلین ڈالر ملنا تھا اس سے کافی کم تین بلین ڈالر سے یا فرحی کم لے کر چلے آئیں گے اب یہ کہہ رہا ہے اب نیچے کمنٹ کر کے بتائیے ملتے ہیں اگر چینل ویڈیوز میں تب تک کلی جائیں